اگر کسی سید زادے کی شادی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ ہو جو کہ سیدہ نہ ہو تو کیا شادی کے بعد اس کی زوجہ سیدہ کہلائی گی ہرگز نہیں کسی صورت نہیں کہلائی گی سید کی اولاد جو صحیح النصب اور صحیح العقیدہ نصب بھی صحیح ہو اس میں کوئی کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہونے پائے ابحاشمی اور اباسی اور پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے آپ کو سید لکھنے لگ گئے ہیں اصلی جو اصلی نسلی سید ہے باپ سے بلکہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ کوئی اپنا باپ کسی اور کو بتائے جبکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے یعنی ایک شخص اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے اور سید نہیں ہے تو اس نے نبی پاک کو گالی دی ہے مازاللہ تو اگر لڑکی غیر سیدہ ہے سید کی اولاد نہیں ہے اس کی شادی کسی سید لڑکے سے ہو جائے تو وہ ہرگز سیدہ نہیں ہے کسی طرح نہیں ہے گنجائش نہیں اسی طرح سید لڑکی کی شادی غیر سید سے ہو گئی تو اس لڑکی کی وجہ سے بھی اولاد سید نہیں کہلائے گی یہ ذہن میں رہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ تیشدہ چیز ہے باپ سے نسب ہوتا ہے باپ سید ہوگا تو اس کا بیٹا یا بیٹی سید ہو سکتی ہے لیکن غیر سید لڑکی اگر سید سے نکاح کر لے تو وہ سیدہ نہیں کہلائے گی یعنی اولاد رسول یا سیدوں میں شامل نہیں کہلائے گی کوئی گنجائش نہیں ہے اور میں نے آپ کو حدیث شریف سنا دی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نسبی باپ نہیں ہے روحانی باپ تو وہ ساری امت کے ہیں نسبی باپ نہیں ہے اور وہ کہہ رہی ہے تو وہ کیا الزام لگا رہی ہے اس کو سوچنا چاہیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہرگز ہرگز وہ سید نہیں کہلائے گی یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو شروع میں سوال آیا تھا کیا نام تھا لاہور سے نبل شکیت ہاں جی سیدوں کے بارے میں میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں ساتھات جمع کہتے ہیں نا ہم سید کہلانے والے یعنی اولاد رسول کہلانے والے آج اگر یہ سمجھیں کہ ان پر فرائض واجبات نہیں ہیں وہ مستثنہ ہیں ہر حال میں جنت میں جائیں گے بھلے کچھ بھی کر لیں یہ سوچ کیوں آگئی ہے یہ سوچ کیوں آگئی ایک بات دوسری بات یہ کہ جو علماء کہلائیں یا مشایخ کہلائیں یا ذمہ دار کہلائیں ان سے جو ہر کارکات سادر ہوں اور اس پر یہ ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی ہم بڑے ہیں ہمارا حق ہے یہ جو مزاج بن گیا ہے نا معاشرے کا اب لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری کو بھول چکے ہیں مجھے اگر ایک شخص مثال کے طور پر ایک شخص نات خان ہے اس کی عزت ہو رہی ہے نات خان کی عزیز اسٹیج پہ آکے تو وہ ٹوپی بین لیں اور یوں ظاہر کرے کہ اس سے بڑا عاشق ہے رسول کوئی نہیں اسٹیج سے اترتے ہی اس کا روپ دوسرا ہو جائے یہ کیا ہوگا مسند نشین کی کیا ذمہ داری ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے سید چاہتے ہیں کہ ان کا اترام ہو ان کو وحساب بننا چاہیے دوسروں سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے شریعت کے معاملے میں یہ ٹھیک ہے کہ ہم سعداد کا اترام کرتے ہیں نصب کی وجہ سے لیکن یہ بھی تو ہے کہ فضیلت علم فضیلت نصب سے زیادہ ہے اگر ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تو یہ بھی سیکھیں فضیلت علم فضیلت نصب سے زیادہ ہے اور نبی کی وراست درہم و دینار نہیں ہے علم ہے